آٹھ نو اگست کے درمیانی رات قریب تین بجی اور آر جی کر میڈی کر کولیج میں ایک محلہ ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی درندگی کی جس گھٹنا نے پورے دیش کو سرم سار کر دیا نائٹ سپٹ میں کام کر رہی ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی حیوانیت میں ایک بار پھر سے دنلی کے نربیہ کانڈ کی یاد دلا دی حالانکہ پولیس نے ایک آروپی کو ارشٹ کر کے کھلاسہ کیا ہے کہ ہم نے اس کیس کو سولب کر لیا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایک اکیلہ بیکتی اس بچی کے ساتھ ایسی خواپناک درندگی کر سکتا ہے یا پھر اس میں کسی اور بیکتی کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلے پولیس اور پکڑے کے آروپی کے بارے میں بات کریں گے دراصل بہت مہنت اور لگن کے بعد کچھ لڑکے اور لڑکیاں نیٹ کا ایک جام کوالیفائی کر کے اس آجی کر میڈیکل کالیج میں جونیر ڈاکٹر کے طور پر ڈاکٹری کی ٹریننگ کے لیے آتے ہیں اور اسی کالیج میں ایک ایسی لڑکی تھی جس نے بڑی مہنت سے پڑھائی کی تھی کیونکہ اس کے ماں باپ کا سپنا تھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی پڑھ لے کر ڈاکٹر بنے اور بیٹی کا سپنا اے تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی سپنے کو پورا کروں گے اور ان کو اس گریبی کی دلدل سے باہر نکالوں گے چونکہ اس لڑکی کے قریب پتہ کولکتہ سے دور نورٹھ ٹرینٹی فور پکڑوں میں رہا کرتے تھے ان کے پریبار میں کیول تین ہی لوگ تھے ایک وائی جونیا ڈاکٹر لڑکی اس کی ماں اور اس کے پتہ اس کے پتہ اپنا گھر چلانے اور اپنی بیٹی کو پڑھانے کے لیے بچوں کی سکول این فرم بینچا کرتے تھے اور انہی سکول کی یونی فرم کو بیچ کروائے اپنا گھر چلاتے اور اپنی بیٹی کو پڑھا رہے تھے ان کی بیٹی نے ابھی دھیرے دھیرے ایم بی بی ایس کی پڑھائی پوری کرنی تھی ایم بی بی ایس کرنے کے بعد اوائی آر جی کر میڈیکل کولیج میں پی جی کی سیکنڈیئر کی سٹوڈنٹ تھی اب اس کے سامنے اس کا خوبصورت کریئر تھا یعنی اس کے ماں باپ بچپن سے جو سپنا دیکھ رہے تھے وہ اب پورا ہونے ہی بالا تھا ان کی بیٹی ڈاکٹر بننے والی تھی اور ان کے گھر کی حالات بدلنے والے تھے لیکن اچانک نو اگست کی صبح کو ان کے سارے سپنے ٹوٹ کر بکھر گئے جس بیٹی سے انہوں نے آٹھ اگست کی رات فون پر بات کی اسی بیٹی کی موت کی خبر صبح ان کے پریبار کو ملی ماں باپ رات کو بیٹی سے بات کر کے تسلی سے سو گئے تھے لیکن اگلی صبح اتنی بھگایا وط ہوگی اے انہوں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا دراصل ٹرینی ڈاکٹر مومتہ دیبنات آر جی کر میڈیکل کولیج میں نائٹ ڈوٹی کر رہی تھی وہ پچھلی کئی دنوں سے نائٹ شپٹ بھی تھی اس کی ڈوٹی قریب دس بجے کے آس پاس شروع ہو جاتی تھی اور جب صبح کو اس کی ڈوٹی سپٹ ختم ہوتی تھی اور وہ جب صبح کو اس کی سپٹ ختم ہو جاتی تو ہسپٹل کے سیدھے اپنے گھر چلی جاتی تھی کیونکہ اے ہسپٹل لال باجہ علاقے میں تھا اس لیے آٹھ اگسٹ دوہجہ چوبیس کو بھی ہر روچ کی طرح اپنے گھر سے ہسپٹل جانے کے لیے نکلی ہسپٹل پہنچنے کے بعد جو پیسنٹ اس کے اندر میں تھے اس نے ان مریجوں کو دیکھا یعنی اس نے ان اٹینڈ کیا اور اس کام میں اسی رات کی قریب دو بج گئے تھے اس سمیہ ہسپٹل میں مریجوں اور ان کے ساتھ آنے بالی لوگوں کی بھیڑ تھوڑی کم ہونے لگی اور ہسپٹل میں سنناٹا چھانے لگا کیونکہ اس سمیہ مریج بھی کم ہونے لگے تھے اس لیے ٹرینی ڈاکٹر مومیتا کو بھی تھوڑا فرصت کے سمیہ ملا تو جونئر ڈاکٹر نے اپنے چار اور جونئر ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھ کر ہسپٹل کی کینٹین میں رات کا کھانا کھایا اس سمیہ رات کے دو بج رہے تھے کھانا کھانے کے بعد آج اکثر ایمیجنسی بارڈ کی ڈیوٹی سے جب ڈاکٹر یا میڈیکل اسٹاپ تھک جاتے تھے تو ہسپٹل کی سیمینار ہال میں آرام کرنے کے لیے چلے جاتے تھے حالانکہ اس سیمینار ہال میں قریب 25 سے 30 لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بہا کرسیاں بھی لگائیں گئی ہیں کیونکہ جب بھی ہسپٹل میں کوئی فانکشن ہوتا تھا تو وہ اسی سیمینار ہال میں ہوتا تھا یہ سیمینار ہال چوتھے منجل پر بنایا گیا ہے لیکن آج یہ بات اے ہے کہ اتنے بڑے اور پسد آر جی کر میڈیکل کالیج میں اسٹاپ کے آرام کے لیے کوئی بھی کمرہ کوئی بھی روم نہیں بنایا گیا ہے جس کارڈ جو میڈیکل اسٹاپ نائس چفٹ میں ڈیوٹی پر ہوتے ہیں جب وہ لوگ کام سے تھک جاتے ہیں تو جونیر ڈاکٹر اور باقی اسٹاپ کے لوگ بھی اسی فورت فلور پر سیمینار ہال میں آرام کرنے کے چلے جاتے تھے اور بہاں پر بیٹھ کر میڈیکل اسٹاپ کے لوگ تھوڑی دیر آرام کر لیتے تھے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنی ڈیوٹی پر چلے جاتے تھے اسی طرح ہے جونیر ڈاکٹر یعنی محمیتہ دیبناد بھی رات کا کھانا کھانے کے بعد اپنے ڈاکٹر ساتھیوں کو گوڈ نائٹ کہہ کر قریب دو سے تین بجے کے درمیان یعنی ڈھائی بجے کے آسپاس فورت فلور پر بنے اس سیمینار ہال میں جاتی ہے اور بہاں جا کر میتہ سوچتی ہے کہ وہ تھوڑی دیر آرام کرے گی اور پھر اس کے بعد اپنی باقی سپٹ کو پورا کرے گی لیکن اس جونیر ڈاکٹر کی سیمینار ہال میں جانے کے بعد صبح تک اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ادھر اس کے ساتھ نائٹ سپٹ میں کام کرنے بالے دوستوں کو بھی لگا کی سائد محمیتہ اپنے گھر چلی گئی ہے اس لیے وہ لوگ بھی اپنی اپنی ڈیوٹی میں بیجی ہو جاتے ہیں اس کے بعد دیرے دیرے رات گجر گئی اور پھر اگلی صبح ہو گئی یعنی رات کی تین بجے سے لے کر صبح کی قریب ساڑھے آٹھ بجے تک بھی اس ہاؤسپٹل کا ماہول بلکل سانتھ اور نارمل تھا لیکن جب ساڑھے آٹھ بجے ہاؤسپٹل کا ایک سٹاپ اسی سیمینار ہال کا دروازہ کھول کر اندر جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے تو اس کی موہ سے چیگ نکل جاتی ہے کیونکہ بہاں پر اس نے دیکھا کہ سامنے فرس پر ایک گدہ پڑا ہے اور اس گدے پر ایک لڑکی کی لاس پڑی ہے اس کے بعد اس لڑکی کے تھوڑا اور قریب جاتا ہے اس نے دیکھا کہ اس کے چاروں طرف خون ہی خون پھیلا ہوا ہے اس کے بعد وہ ابیکتی بدحواس حالت میں چیکتا ہوا اس سیمینار ہال سے باہر کیوں اور بھاگتا ہے اس کی چیکھیں سنکا اسٹاپ کے کچھ لوگ بھی بہا پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دیر میں ہاؤسپٹل کے تمام ڈاکٹر جونیار ڈاکٹر تا تھا اسٹاپ کے سبھی لوگ بہا پر اکھٹا ہو گئے اور پھر جو کچھ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اسے دیکھ کر ان کی بھی چیکھ نکل گئی تھی کیونکہ بہا پر لیڈی جونیار ڈاکٹر مومیتہ دیوناتھ لہو لوہان پڑی تھے اس کے جسم پر اوپر کچھ کپڑے تو تھے لیکن نیچے کے کپڑے بلکل بھی نہیں تھے یعنی وہ ارد نگن آبستہ میں تھی اس کے پورے سریر پر یعنی چہرے سے لے کر پیروں تک سائد ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر جخم کا کوئی نسان نہ ہو اس کی دونوں آنکھوں اور چہروں سے کھون رس رہا تھا پورے بوڈی سے کھون رس رہا تھا اس کے بعد آنن بھانن میں اس جونیار ڈاکٹر کی لاس کو کپڑوں سے ڈھک دیا گیا حالانکہ عام طور پر ایسے جخمیوں کو یا پھر ایسی لاس کو ہسپیٹل لے جایا جاتا ہے لیکن ڈاکٹر مومیتہ دیوناتھ تو ہسپیٹل میں ہی پڑی تھی اور بہاں پر موجود ڈاکٹروں کو اسی سمع اے پتا چل گیا تھا کہ اب اس کی ساسیں تھم چکی ہیں اور وہیں مر چکی ہیں اس کے بعد ٹرینی ڈاکٹر مومیتہ کی لاس کو گھر سے لے جایا گیا کیونکہ اس لاس کی سناکت پی جی سیکنڈیر کی اسٹوڈینٹ کی روپ میں ہو چکی تھی اس لیے جونیار ڈاکٹر مومیتہ دیوناتھ کے گھر والوں کو بھی اس گھٹنا کی سوچنا دے دی گئی سوچنا ملتے ہی ٹرینی ڈاکٹر کے گھر کوہرام مچ گیا اور پھر کچھ دیر بعد اس کے گھر والوں بھی ہسپیٹل پہنچ گئے گھر والوں کی ہسپیٹل پہنچنے کے بعد ہسپیٹل میں موجود جشٹ میڈیسن ڈپارٹمنٹ کے سہائق سپری ڈینٹ نے ان سے کہا کہ آپ کی بیٹی نے خود خوشی کی ہے لیکن ٹرینی ڈاکٹر کی ماتا پتا نے جو بتایا اس سے تو اس پورے ماملے میں کہیں نہ کہیں ساجس کی ہوانے لگی ٹرینی ڈاکٹر کے پتا کی مانے تو صبح کے سماعہ جب وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے گئے تھے تو انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کی بیٹی کے چہرے سے خون ٹپک رہا تھا اس کا چسمہ بھی بری طرح سے ٹوٹا ہوا تھا اور جب انہوں نے بیٹی گلاس کے اوپر پڑے کپڑے کو تھوڑا سا ہٹایا تو انہوں نے اس کی کمر سے نیچے کپڑے نہیں دیکھے تھے لیکن اس بیٹی کے ساتھ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی اسی ہسپیٹل کی چیشٹ میڈیسن ڈپارٹمنٹ کا سائق سپری ڈیڈینٹ کہتا ہے کہ جونیر ڈاکٹر محمیتہ دیبنار نے تو خود کسی کی ہے یعنی ایک لڑکی جس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے یا اس کا سری شر سے لے کر پیر تک جکھمی ہے بھلا کوئی ایسے بھی اپنی جان دیتا ہے جب یہ تمام باتیں چل ہی رہی تھی تو تھوڑی دیر کے اندر ہی اندر اس گھٹرائی خبر پورے ہسپیٹل کے تمام جونیر ڈاکٹروں تک پہنچ گئی اور جن لوگوں نے بھی اس ٹرینی ڈاکٹر کی لاحظ دیگی انہوں نے پہلی نظر میں اندازہ لگا لیا تھا یا صرف قتل ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ جواجستی حیوانیت بھی کی گئی ہے اور اسی بجائے سے سبھی جونیر ڈاکٹروں میں گم اور گصے کا ماحول پیدا ہو گیا تھا کیونکہ اہ درندگی ایک سرکاری ہسپیٹل کے اندر ایک جونیر ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی تھی لیکن اسٹوڈینٹ کا گصہ ابھی بھی کابو میں تھا اور اسی بیچ شروعاتی پوشٹ مارڈم ریپورٹ بھی آ گئی کیونکہ وہ سبھی لوگ ڈاکٹر تھے اور وہ لڑکی بھی انہی ڈاکٹروں میں سے ایک جونیر ڈاکٹر تھی جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا شروعاتی پوشٹ مارڈم ریپورٹ سے ہی ان سب کو پتا چل گیا تھا کہ اس ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے اور کس طرح سے درندگی کی گئی ہے پوشٹ مارڈم ریپورٹ کے مطابق اس کی دونوں آنکھوں سے خون رس رہا تھا اس کے مہن سے بھی خون بہ رہا تھا اس ٹرینی ڈاکٹر کے پرائی میٹ پارٹ سے بھی خون بہ رہا تھا اس کا پیٹ بری طرح سے جکمی تھا اس کا بایا پیٹ ٹوٹا ہوا تھا اس کی گردن بھی ٹوٹی ہوئی تھی داہنا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا اس کی رنگ پھنگر بھی ٹوٹی ہوئی تھی ہونٹ جکمی تھے اور ہونٹ سے بھی کھون رس رہا تھا اس کی جسم پر کئی جگہ داتوں سے بھی کاٹا گیا تھا یعنی اس معصوم بچی کے سریر کو بہت ہی بے دردی سے گودا گیا تھا آگے پوشٹ مارڈم ریپورٹ میں تھا کہ سائد ان سب کے بعد آخر میں گلہ گھوٹ کر اس کی حتیہ کر دی گئی تھی لیکن اس پوشٹ مارڈم ریپورٹ میں بھی کئی چیزیں کلیہ نہیں تھیں جیسا کہ یہ تو کلیہ کیا گیا تھا کہ ڈاکٹر محمیتہ کے ساتھ جبائی جستی ہوئی ہے لیکن یہ کلیہ نہیں کیا گیا تھا کہ اس کی ساتھ جبائی جستی موت سے پہلے ہوئی تھی یا اس کی موت کے بعد یعنی حیبانیت جونیر ڈاکٹر کے ساتھ جندہ رہتے ہوئی پھر اس کی لاس کے ساتھ کی گئی تھی جب یہ بھیانک پوشٹ مارڈم ریپورٹ ڈاکٹر کو سامنے آئی تو ڈاکٹروں کا غصہ برداست سے باہر ہو گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے آرجیکل میڈیکل کولیج میں ہڈتال کر دی گئی سب نے کام کرنا بند کر دیا ان سب ہی جونیر ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اگر سرکاری ہسپٹل میں بھی وہ لوگ سرکچت نہیں ہیں تو پھر کہاں سرکچت رہیں گے اس کے بعد دھائنا پیدہ سن شروع ہو گیا اور پھر پولیس کے اوپر بھی دباو بنایا جانے لگا تھا حالانکہ شروعات میں تو کولکتہ پولیس نے بھی اس کیس کو یوں ہی اندیکھا کرنے کی کوشش کی لیکن جب پتا چلا کہ لوگ زیادہ غصے میں ہیں تو اچانک ماملی کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر کولکتہ پولیس کو ترنت ایک سپیشل ٹیم گٹھت کرنی پڑی اس کے بعد اس کیس کی جانچ شروع کی گئی اہماملہ چیپ مینسٹر تک بھی گیا ساتھ ہی پولیٹکس بھی شروع ہو گئی اور جب پولیس نے اپنی جانچ شروع کی تو پھر دھیرے دھیرے اس درندگی اور قتل کی کہانی سامنے آئی پولیس نے سب سے پہلے اس سیمینار ہال سے جانچ شروع کی تھی جہاں پر اس ٹرینی ڈاکٹر کی لاس ملی تھی کہ اس سیمینار ہال کے اندر کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں تھا جس کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ اس رات سیمینار کے اندر کیا ہوگا اس کے بعد کولکتہ پولیس نے پتہ لگانا شروع کیا کہ اس رات جونیر ڈاکٹر کب کہاں تھی کس ایمرجنسی بارڈ میں اس نے ڈوٹی کی تھی سادھی نائٹ ڈوٹی میں جونیر ڈاکٹر کی دوست تھے ان سبھی چسم دیدوں سے بھی پوشتاج کی گئی پوشتاج میں پتہ چلا کہ ڈاکٹر مومیتہ نے آخری بار اپنے انہیں چار دوستوں کے ساتھ کھانا کھایا تھا اس کے بعد ان دوستوں سے بھی پوشتاج کی گئی اور ساری پوشتاج کے بعد پولیس نے انمان لگایا کہ قریب تین بجے کے آس پاس کھانا کھا کر اور لیڈیز جونیر ڈاکٹر سیمینار ہال میں آرم کرنے کے لیے گئی تھی ہسپٹل کے زیادہ تر ڈاکٹر اور سٹاپ کے لیے باہر جا کر آرم کرنا نورمل تھا کیونکہ سیمینار کے اندر کوئی کیمرہ نہیں تھا اس لیے پولیس نے سیمینار کی آس پاس لگے کیمروں پر فاکس کیا اتفاق سے پولیس کو دو ایسے کیمرے مل گئے جو سیمینار ہال کی انٹری اور ایک جیٹ گیٹ کو کبر کر رہے تھے اس کے بعد پولیس نے چسندیدوں کے بتائے گئے سماع کے انوسار یعنی رات تین بجے سے لے کر ٹرینی ڈاکٹر کی لاس ملنے کے سماع یعنی آٹھ بجے تک کہ سبھی سیسی ٹی بی کیمرے کو کھانگالنا شروع کیا تو بہت سارے لوگ اس سیمینار ہال کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دئیے ان میں کہیں نرسوی تھی اور کئی جونیر ڈاکٹر تھے اس کے علاوہ کچھ اور اسٹاپ کے لوگ بھی تھے اس لئے پولیس کے سامنے چنوٹی ہے تھی کہ آپ ان میں سے کس پر سک کیا جائے کافی سوچ بیچار کے بعد پولیس نے اس کا حال اے نکالا کہ اس سماع سے سیسی ٹی بی میں سیمینار ہال کے سامنے سے جو لوگ نورمل کپڑوں میں گجاتی ہوئے دکھائی دی رہے ہیں پولیس نے ان سبھی کو اچھے سے چیک کرنا شروع کیا اور سادھی ہسپٹل اسٹاپ کے جو ہیڈ ہیں ان سب کو بلا کا سیسی ٹی بی دکھانا شروع کیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ ایڈنٹیفائی کیجئے اور ان لوگوں میں سے کون کیا ہر ایک کو دیکھنے پر پتا چلا کہ ان میں سارے ہسپٹل کے اسٹاپ ہی ہیں سبا ایک بیگتی کے پولیس نے جب اس بیگتی کے بارے میں پوچھا گیا کون ہے تو پتا چلا کہ وہ اسٹاپ نہیں ہے بلکہ ایک سیبل بولینٹیر یعنی ایک ساماجی کارکارتر کے روپ میں اس ہسپٹل میں آتا جاتا رہتا ہے اس کا کام لوگوں کی مدد کرنا ان کو ہسپٹل میں بھرتی کروانا تھا ساتھی وہ بیگتی کو الکاتہ پولیس کے لیے بھی کام کیا کرتا تھا پولیس کو کچھ انفارمیشن دینا یا پھر ان کے کچھ چھوٹے چھوٹے کام کرنا اس کے بارے میں پوچھنے کا پتا چلا کہ اس کا نام سنجیرائے ہے اسپیسل اسٹاپ سے پوچھا گیا کہ سنجیرائے اس رات یہاں ہسپٹل میں کیا کر رہا تھا ہسپٹل کے اسٹاپ نے بتایا کہ سنجیرائے اپسر رات کو یہاں آتا رہتا ہے کئی مریض جن کو وہ بھرتی کر جاتا ہے ان کو دیکھنے کے لیے ان کا حال چال پہنچنے کے لیے وہ اکثر یہاں آتا ہے ابھی وہ لوگ اس بارے میں بات ہی کر رہے تھے کی تب ہی اچانک ایک پولیس آفیشر کی نجس سنجیرائے کے گنے پڑی دراصل جب گھٹنا ایستان کی جات کی گئی تھی تو اس سمیہ موقع بارداز سے جونیر ڈاکٹر کی لاز کے پاس یہ پولیس کو اس کا لیپ ٹوپ اور موبائل فون کے علاوہ اس جگہ پر ایک نیک بینک بلو ٹوٹ ملا تھا جو کہ موبائل کے بلو ٹوٹ ڈبائس سے کنیکٹ ہوتا ہے پہلے تو پولیس کو لگا کہ سائد ایک جونیر ڈاکٹر کا ہی ہے کیونکہ اس کا موبائل بھی بہیم پر پڑا تھا لیکن جب اس کو بلو ٹوٹ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ جونیر ڈاکٹر کی فون سے کنیکٹ نہیں ہوا حالانکہ اس دوران بھی پولیس نے بہت سارے لوگوں کے فون سے اس نیک بینک بلو ٹوٹ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس سمہ وقت کسی بھی فون سے کنیکٹ نہیں ہوا تھا لیکن اب سی سی ٹی بھی فوٹیج میں اچانک پولیس کی نظر سنجر رائے پر پڑ گئی تھی جو قریب تین بج کر بیس منٹ کے آس پاس سیمینار ہال کی طرف جاتا ہوا دکھائی دی رہا تھا اور اس کے چلنے سے لگ رہا تھا کہ وہ لڑک کھڑا رہا ہے سائد وہ نسیمہ تھا لیکن اس سے بڑی چیز جس پر پولیس کی نظر پڑی تھی وہ اے تھا کہ جب وہ بہاں سے گجل رہا تھا تب اس کے گلے میں نیک بینگ بلوٹو نظر آ رہا تھا لیکن جب وہ سیمینار ہال سے باہر نکل رہا تھا تو تب اس کے گلے میں بلوٹو نہیں تھا لیکن ٹھیک اسی طرح کی ایک نیک بینگ بلوٹو پولیس نے اسماعیلہ ڈاکٹر کی لاز کی پاس سے برامت کی تھی اور چیک کرنے پر پتا چلا تھا کہ وہ بلوٹو ڈاکٹر کا نہیں تھا اور اس سے اہتو ساف ہو گیا تھا کہ جس بیکتی کا بھی وہ بلوٹو ہے قاتل بہی ہے جس کے بعد سی سی ٹی بی کیمرہ کے آدار پر جتنے بھی لوگوں کو چنیت کیا گیا تھا پولیس نے ان سب کے فون کو اس بلوٹو سے کنیکٹ کرنے کی کوسس کی لیکن اب جب سنجی رائے کا چہرہ سامنے آیا تھا تو ہسپٹل کے سٹاپ نے بتایا کہ وہ اکثر یہاں آتا جاتا رہتا ہے اس کے بعد کولکتہ پولیس ترنت سنجی رائے کو ارشت کر لیتی ہے سنجی اس سماعیلہ بھی نصیمہ تھا اور جب پولیس اس سے پوچھتا کر رہی تھی اس سے سوال کچھ پوچھا جا رہا تھا اور وہ بتا کچھ دے رہا تھا اور لیکن پولیس کو جو بلوٹو گھٹنا اس طرح پر ملا تھا ایک پولیس والا اس بلوٹو کو سنجی کی موبائل سے کنیکٹ کرنے کی کوسس کرتا ہے تو اب بلوٹو سنجی کی موبائل پھونسے ترنت کنیکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جب اس کا نصہ ہوتا تھا ہے تو پولیس اس سے پوچھتا کرتی ہے ساتھی اس کی موبائل کو بھی چیک کیا جاتا ہے اور اے پتہ لگایا جاتا ہے کہ آٹھ اور نو اگسٹ کو کہا کہا گیا تھا پولیس اس کے پورے ڈاٹا کو کھنگالتی ہو اور پھر پولیس اے کھلا سا کرتی ہے کہ اس جونئر ڈاکٹر کا کاتل اور بششت کوئی ہوئے نہیں بلکہ یہی سنجی رہا ہے پولیس کے مطابق آٹھ اگسٹ کی رات کو سنجی ہوسپٹل میں پہنچتا ہے اس کے بعد ہوسپٹل کے پیچھے ایک سنسان جگہ بیٹھ کا دیل رات تک سرک پیتا ہے اور پھر ہوسپٹل میں ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے پولیس کا ماننا تھا کہ سنجی سی سی ٹی بی کیمرے وہ اس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا جس طرف سیمینار ہال ہے اور پھر قریب چالیس منٹ بعد وہاں سے نکلتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے اور اس کا مطلب ایتاگی اس راج جو کچھ بھی ہوا تھا وہ چالیس منٹ میں ہوا تھا اور وہاں بلوٹو آروپی کو پکڑنے کے لیے پولیس کے پاس سب سے بڑا ثبوت تھا کیونکہ وہاں بلوٹو موقع بارداز سے ملا تھا اور سب سے بڑی بات ہے کہ سنجی کے گلے میں سیمینار کی طرف جاتے ہوئے جو بلوٹو تھا لیکن آتے ہوئے نہیں تھا یعنی جب اس کا بلوٹو گرا تھا تو اس سماوہ ہوس میں نہیں تھا اس کے بعد سنجی راہ کو ارشٹ کر لیا گیا لیکن جب اس کی موبائل کو اچھے سے چیک کیا گیا تو اس کے موبائل میں فون فرموں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا جس سے اس کی مان سکتا کا بھی پتا چلتا ہے کہ وہاں سراب کے ساتھ ساتھ پوئن فلم میں دیکھنے کا بھی عادی اور اتنی سراب پیتا ہے کہ وہاں ہوس میں نہیں تھا اس کے بعد جب اس کی بیگرانڈ کو کھوالا گیا تو پتا چلا گیا اس کی ماں ہے لیکن وہاں اپنی ماں کو بھی خیال نہیں رکھتا اس کی بہن بھی ہے لیکن بہن اس کی بری عادتوں کی بجائے سے اسے کوئی باستہ نہیں رکھتی سنجا رائے نے چار سادھیاں کی ہیں جن میں اسے تین پتنیاں اس کی بری عادتوں اور حرکتوں کی بجائے سے اسے چھوڑ بھاگ گئیں جبکہ چوتھی پتنی کی کسی بیماری کے چلتی ہوئی ایک سال پہلے موت ہو گئی تھی بہت سے لوگ اور رشتدار تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہاں پولیس میں نوکری کرتا ہے کیونکہ اس نے سب کو یہی بتا رکھا تھا یہاں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں جبکہ وہاں پولیس کے لیے ایک طرف سے مخبر کا کام کیا کرتا تھا ادھر سنجا رائے کو عرشت کرنے کے بعد کولکتہ پولیس نے کھلا سا کیا کہ اس کیس کو سولپ کر لیا گیا ہے لیکن اب اس بات کی بھی جاج کر رہے ہیں کہ کیا اس پورے گھٹنا کریم میں ہوئے اکیلا تھا کیونکہ آج جی کر میڈیکل کولیس کے سب ہی جونئر ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر محمیتہ دیبنات ایک ہونہار ہشت پشت لڑکی تھی جبکہ سنجا رائے ایک دبلہ پتلہ ایسا بیکتی ہے اور سب سے بڑی چیت تو اس بات کی ہے کہ اس سارا کرتی ہے کہ اس درندگی میں سنجا اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ اور بھی کئی لوگ رہے ہوں گے یونکہ اس سمجھ سنجا نسے میں دھت تھا اس سے تو ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا تو کہ ایسے میں اکیلے ہی اس نے ٹرینی ڈاکٹر پر کابو پا لیا تھا اور جب ایسی سوال پولیس سے پہنچا گیا ہے کہ ایک اکیلا بیکتی اس جونئر ڈاکٹر پر کابو پا سکتا تھا تو پولیس نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا گی ہو سکتا ہے سنجا نے سیمینار میں جا کر جونئر ڈاکٹر کے ساتھ جو جہاستی کرنے کی کوئرسز کی ہو لیکن جب اس جونئر ڈاکٹر نے اس کا بروت کیا ہوگا تو پھر سنجا نے اس کو کسی باری چیز سے مارا ہوگا جس سے اب بیہوس ہو گئی ہوگی پولیس کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے اسی سمیہ اس جونئر ڈاکٹر کی سانسے تھم چکی ہو یعنی اس کی موت اسی سمیہ ہو چکی تھی وہ ڈاکٹر کے موت کی بادی سنجا نے اس کے ساتھ درندگی کی ہے کیونکہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہو اس کے جیتے جیتے ہو اس کے ساتھ جو جہاستی کرنے سنجا کے لیے نہیں ممکن نہیں تھا یا پھر دوسری چوری یہ ہے ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ لوگ سامل تھے لیکن اب سوال ہے کہ اگر ایک سے زیادہ لوگ سامل تھے تو پھر وہ کون تھے چاہوہ ہسپٹل کی اسٹابی تھے یا اور کوئی تھا یا پھر اس ڈاکٹر کے اپنے دوست تھے یا سنجا کی طرح کہ یہی کئی سرابی لوگ تھے اور کہیں نہ کہیں پورے دیش کو بھی اس پولیس پر بھروسہ نہیں تھا اس لیے کولکتہ پولیس نے کیس چی بی آئی کو سوپ دیا تھا یعنی اب اس کیس میں آگے کی جاچ چی بی آئی کر رہی ہے بہی بات اگر چی بی آئی کی کریں تو چی بی آئی نے بھی اس سے پہلے بہت سارے معاملوں میں جاچ پرتال کیا ہے لیکن چی بی آئی دوارا بھی کسی معاملے کا اتنا آسانی ہوئے اتنا جلی سے کھلاسہ نہیں ہو پاتا خیر ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے لیکن اس سوال ہے کہ کیا دوستے اس گھٹنا کو سرانے کا ادیس کسی کا دل لکھانا نہیں ہے کسی کو پریشن کانا نہیں ہے بلکہ آپ کو جاگ رکھانا ہے آپ کو سچیت کانا ہے دوستو اس پوری گھٹنا کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں اور اگر ہماری محنت پسند آئی ہو تو اس بیڈیو کو لائک کرتی ہو سیر بھی کریں اگر آپ تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے دنیا بات